بہت شکریہ آپ کا مجھے اپنے شو پہ بلانے کا یا آپ کی مہربانی یہ تو عرصے سے سوچا ہوا تھا کہ بس ہم باتیں بند اور ایکشن شروع ویڈیو ہم نے تقریباً دیر دو مہینے پہلے شوٹ کی تھی اور سیریز بنائی ہے کافی ساری سیریز میں آئی ہیں یہ ویڈیوز دیر دو منٹ کی یہ ریلیس ہوتی چلی جائیں گی میرے ساتھ میری ٹیم تھی کاروینگ کی جو ینگ لوگ ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ چلیں یہ بیڑا اٹھاتے ہیں اس سے پہلے ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا ایک ساتھ پہلے اڑان کے نام سے جس کو ہم نے کہا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ یہاں کے باشندے اور سٹیزن بن کے تو آپ کی شناخت کیا ہے آئیڈنٹیٹی کارٹ تو مل گیا شناخت کس سے بنتی ہے عمل سے بنتی ہے وہ عمل کیا ہو یہاں رہنے کی اور اگر آپ اور یقینات سب لوگ اس ملک کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں تو ترقی میں شامل ہونے کے لیے پاکستانیت کا ایک کوڈ کوڈ کیا ہوتا ہے بائنری جس سے آپ کی کمپیوٹر ہر چیز آج کل چلتی ہے وہ کوڈ ہم نے اپنے اندر ڈالنا ہے کیونکہ ہمارا دماغ بھی زیرو ون پہ چلتا ہے وہ کوڈ ہم سمجھ جائیں تو پاکستان کے حروف سے ہم نے یہ بنایا ہے پی سے پاک الف سے اس طرح کر کے ہم لوگ یہ لے کے چل رہے ہیں میں ابھی کھول نہیں رہی ہے آہستہ آہستہ آپ کے آگے نمائع ہو جائے گا سوشل میڈیا کے ذریعے تو پاک کی ہم نے یہ پہلی والی بنائی کہ کیسے ہم اپنی اس دھرتی سے پیار کریں بچہ کھیل کے آتا ہے مٹی اس پہ لگی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کیا گندہ کر کے آئے ہو اپنے کو حالانکہ سکھاتے اس کو کیا ہیں انسان مٹی کا بنایا ہے تو بچہ کیا سوچتا ہے میں مٹی کا بنا ہوں مٹی گندی ہے میں گندہ ہوں یا میں گندی ہوں تب تک ہم اس دھرتی سے پیار نہیں کریں گے یہ وہ مٹی ہے جو مجھے اناج دیتی ہے جو میرے روز کا اندر کا گن چھپا دیتی ہے اور بعد میں مجھے ایک آرامگاہ دے گی ہم کیسے اس پہ دھوکتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پلیت ہو جائیں گے آئیے اس دھرتی سے پیار کریں اس پہ مت وہ کریں بڑا آسان مائنڈ سیٹ ہے یہ میں جیسے اپنے گھر کو رکھتی ہوں ویسے ہی میں بڑے گھر کیوں رکھوں اگر میں گھر میں نہیں تھوکتی تو میں باہر کیوں تھوکتی ہوں کیونکہ میں اس کنٹری کو اس ملک کو اپنا گھر نہیں سمجھتی برنہ میں اس کو اتنا ہی پاک صاف رکھوں جتنا میں اپنے اس چار دیواری کے اندر رکھتی ہوں ٹھیک شریصہ ہوا آپ نے مائنڈ سیٹ کی بات کی میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کا ہی مسئلہ ہے کیونکہ پاکستان میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جان بوچ کر لوگ قوانین پر عمل نہیں کرتے اور جب یہی لوگ بیرونے ملک جاتے تو یقین کریں وہاں پر ایسے قوانین کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان سے بہتر قوانین کو کوئی جانتے ہی نہیں جواب آپ کے سوال میں ہے مائنڈ سیٹ اور مائنڈ کپ سیٹ ہوتا ہے دیکھیں ہم جب ٹی وی کے چینل بدلتے ہیں تو ریموٹ کیا ہوتا ہے ریموٹ فریکونسی بدل رہا ہوتا ہے تو مجھے آپ کا شو دیکھنا ہو تو مجھے ایک خاص نمبر پہ آکے آپ سکرین پہ آ جاتے ہیں اسی طرح میرے دماغ میں خیال کہاں سے آتا ہے مائنڈ سیٹ سے آتا ہے جہاں میری مائنڈ کی سیٹنگ ہوئی بھی ہوتی ہے سیٹنگ کیا ہے ایک پڑا ہے دس اور پھیک دو میں کیا کروں اس نے پھیکا ہر چیز کسی اور نے کی خوف ہے یہ ٹریفک کے قوانین توڑنا یا کوئی بھی قوانین توڑنے کس چیز کی علامت ہے یہ خوف کی علامت ہے آپ کو پتہ ہے پیار کا اپیزٹ کیا ہے نفرت نہیں خوف نفرتیں تو خوف کی علامتیں ہیں جب ہم پیار نہیں سیکھیں گے کب تک پہلے تین سال میں زندگی کے صفر سے لے کے تین سال تک ایک بچے کا مائنڈ سیٹ تیار ہو جاتا ہے اور وہ مائنڈ سیٹ اس بچے کے اس دنیا کے جانے تک تبدیل نہیں ہو سکتا اس لئے ہم اس کو تربیت کہتے ہیں تعلیم نہیں کہتے تعلیم پاکستان میں بے تہاشا اچھی ہے ہمارا نوجوان دنیا میں کامیاب ہوتا ہے نام بناتا ہے ابھی دیکھیں سنوکر میں بھی ہمارے سولہ سال کے رفضان بچے نے بنایا ہے نام اپنا سب تعلیم اپنی جگہ ہے ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے خدا کے لیے اس کو لیڈر پر نہ ڈالیں جیسی قوم ہے ویسا ہی لیڈر نکلے گا نا تو گھر میں ہم بچوں کو دعوت دیں کہ آؤ مل کے ہم سب اس کو ٹھیک کرتے ہیں اس لئے ٹرافک میں جا کے صرف ایک مظاہرہ ہے کہ پہلے تو شکر کریں ان لوگوں کا جو واقعی ان اصولوں پہ چلتے ہیں ان کی دعوت دیں کیونکہ ہمارا تو ہر کام الحمد سے ہی شروع ہوتا ہے نا چاہے وہ ہماری کتاب ہو یا ہماری عبادت ہو یا خدمت خلق ہو پہلے الحمد سے تعریف سے شروع کریں اور پھر دوسروں کو دعوت دیں کہ آپ بھی اس مہم میں شامل ہو کتنی تکلیف ہو جائے گی اگر آپ کا ٹائر ڈیر فٹ پیچھے چلا جائے گا کیا ہو جائے گا اگر آپ وہ تھوڑا سا اپنے جیب میں رکھے گھر میں یا کسی مناسب جگہ پھیک دیں سیکھ اچھا میں ایک آپ نے تبدیلی کی بات کینا تو میں یہ جانا چاہ رہی ہوں کہ ایک انسان اپنے اندر تبدیلی کیسے لاؤ سکتا ہے سپیشلی جب تک ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی ہم اس معاشرے کو بہتر نہیں بنا سکتے تو تبدیلی کیسے لائے جائے اور معاشرے کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا انسان کے اندر پیدائشی ایک چیز ڈالی گئی ہے جو اس انسان کو عظیم بناتی ہے اور وہ ہے ارادہ نیت جس دن آپ نیت باندیں گے تو شعور جاکتا ہے ہیوان اور انسان کا فرق کیا ہے شعور کا جب آپ ارادہ کرتے ہیں اور پختگی پر اس پر روانہ ہو جاتے ہیں تسلسل کے ساتھ تو پھر کوئی پہاڑ پہاڑ نہیں رہتا اگلے پہاڑ کیلئے آپ ڈھوٹتے ہیں کہ جی اگلی چوٹی کہاں ہیں یا اس سے گہرا سمندر کہاں ہیں اپنے سے ارادہ تو کریں نیت تو باندیں کہ بس آج سے میں نے نہیں کرنا یا آج سے میں نے ایسے کرنا ہے اتنی سی بات ہے کہتے ہیں پہلے تین منٹ میں ریزسٹنس آتی ہے جب تک آپ کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل تک جاتا ہے اور آپ ہینڈل کو نیچے کر کے باہر روانہ ہوتے ہیں وہ مشکل ٹائم ہوتا ہے اگر ان پہلے دو تین منٹ کو پار کر لیں پھر اندر سے ویل اٹھتی ہے خواہش اٹھتی ہے تمنہ جوش جذبہ احساسات لیکن پہلے آنکھ تو بنے ہیں جب مجھے دکھی نہیں رہا ایک مثال دیتی ہوں میں ہمیں ایک نوجوانوں کی کانفرنس کر رہے تھے تو اس پہ ہم نے کراچی پہ ایک ویڈیو بنائی کہ کتنا کورا ہے وہاں اچھا بچے اتنے نوجوان اتنے جوش میں آ گئے تو انہوں نے نعرے لگانے شروع کیے ہم کراچی کو صاف کریں گے میں بڑی خوش ہوئی کہ جی پیسے وصول ہو گئے اتنی دیر میں میرے ساتھ لڑکا جو نعرے لگا رہا تھا اس کو چھیک آئی اس نے ٹیشو نکالا نعرے پھونچا ٹیشو پھیکا کہتا ہے ہم کراچی کو صاف کریں گے تو ہاتھ کی تربیت دینے میں دماغ کو تو پتہ ہے صفائی نفسی مان ہے لیکن یہ بات ہاتھ تک کیسے اترے گی جھوٹ پتہ ہے نہیں بولنا چاہیے مو تک کیسے اترے گا سچ ارادہ کریں گے تو سب کچھ ہو جائے گا